بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی تھی وجدان جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا کیا کر رہی تھی تم زرش اگر تم گر جاتی تو وجدان نے بیچانی سے پوچھا اسے زرش کا خفا ہونا بہت برا لگ رہا تھا جب وہ زرش سے خفا ہوتا پھر زرش بھی بہت پیار سے اس کا گال چم کر اسے منا لیتی لیکن ابھی تو زرش خود بھی اس سے ناراض تھی اسی لئے اس کی باہوں میں سٹ پرانے لگی آپ بہت بے حیاء ہیں کل اچھے بلکل بھی آپ اچھے نہیں شرم نہیں آئی اس طرح سے ساتھ بھائی اور اشال کے سامنے مجھے گلے لگاتے ہوئے زرش نے خفگی سے مو پھلا کر کہا اور ایسا کر کے وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ میں لگی تھی وجدان اسے اٹھا کر بیٹھ کے پاس گیا اور اپنی گوت میں اسے لے کر وہاں بیٹھ گیا زرش اس کی پگڑ سے نکلنے کے لئے مچل رہی تھی نہیں یار اب بھلا پیار کرنے میں کیسی شرم تم گلے لگانے کی بات کر رہی ہو جب سب کے سامنے تم ایسی کیوٹ سی باتیں کرتی ہونا تو میرا دل کرتا ہے وہیں سب کے سامنے تمہاری تمہارے ہونٹوں زرش نے فوراں اپنا ہاتھ وجدان کی مو پر رکھ دیا اور خفگی سے اسے گھورنے لگی سچ میں بہت زیادہ بے شرم ہے آپ زرش کے دہتے گال دیکھ کر وجدان کیا کہاں لگا کر ہسنے لگا ابھی تو تمہاری معصومت کی وجہ سے میں لیمٹ میں رکھتا ہوں خود کو جان ورنہ میرے ارادے جان لو تو سامنے بھی نہ آؤ میرے وجدان نے بہت شدت سے کہتے ہوئے زرش کا ماتھا جماتھا زرش خود میں ہی سیمٹ کر رہ گئی تھی وجدان زرش نے بہت محبت سے وجدان کو پکارا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا ہاں نور خان تم میں آپ کو بہت چاہتی ہوں وجدان جب سے آپ نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا تھا تب سے آپ کو پتہ ہے میرا سارا ڈر سارا خوف آپ کو یاد کر کے ختم ہو جاتا تھا میرا نام نور ضرور ہے وجدان لیکن وہ آپ ہیں جنہوں نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی والی زندگی تھی آپ کا احسان کیسے چکاؤں گی وجدان جو اس کی محبت کا اظہار بہت توجہ سے سن رہا تھا اس کی آخری بات پر ڈھٹک کر رہ گیا تھا اچانک ہی وجدان نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر گیا اور انتہائی جنونیت سے اس کے نازک لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا زرش اس کی اس قدر جنونیت پر گھپا کر اس میں سمٹنے لگی وجدان کے لمس میں ایسی وحشت تھی جس کی زرش عادی نہیں تھی یہ تو صرف شوٹی سی سزا تھی نور خان میری محبت کو احسان کے کر اس کی توہین کرنے کی آئندہ ایسی گستاخی کی تو سزا سہ نہیں پاؤگی زرش سے دور ہوتے ہی وجدان نے اس کی کانچ سی آنکھوں میں دیکھ کر کہا زرش جلدی سے اس کے سینے میں چھپی تھی بہت زیادہ محبت سے کہا گیا تھا وجدان نے اتنی ہی محبت سے اس کے گرد اپنا حسار تنگ کیا تھا I love you نور زندگی سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کی سفر زیست کو مکمل کر دیا ہے وجدان نے اپنی متائے جان کو بہت محبت سے خود میں سمیٹا تھا زندگی غموں کے اس گرداب سے نکل کر بہت حسین ہو چکی تھی عربی کو کچھ زیادہ یاد نہیں تھا وہ خود نہیں جانتا تھا اسے کتنا عرصہ ہو گیا تھا سکندر سے عزیتے سہتے سہتے چار سال کا وقت اسے چالیس سال سے بھی زیادہ کا لگنے لگا تھا اور ابھی کل رات ہی اسے لگا تھا کہ وہ آزاد ہو گیا کافی جدو جہد کے بعد وہاں سے نکلا تھا وہ اور وہاں سے نکلتے ہی وہ اپنے بچے کچھ آدمیوں کے پاس جانے والا تھا لیکن تھوڑی دور جاتے ہی کسی نے اس کے سر میں بہت زور سے ڈنڈا مارا تھا اور جب اسے ہوش آیا وہ بہت زیادہ اندھیرے میں قید تھا کیسے ہو عربی؟ ایک لڑکی کی آواز پر عربی نے کرسی سے بندے ہوئے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں بہت ہلکی سی روشنی میں کالی چہر پر کالی ہڈی پہنے اشار دورانی ہاتھوں میں ایک انجیکشن لیے کھڑی تھی بہت برا ہوا نا تمہارے ساتھ کہاں تم بھاگنے لگے تھے اور کہاں اب اشار چل کر اس کے پاس آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر انچا کیا اپنے لالچ اور خواہشوں میں تو یہ بھی بھول گیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو ایک انسان ہے شیطان نہیں لیکن تجھے تو شوق تھا نا شیطان بننے کا تو اب بھگت اشار نے ایک زوردار مکہ اس کے موپر مارا جس سے عربی کی ناک ٹوٹ گئی اور خون بہنے لگا ویسے تیرے گناہ دیکھے جائے نا تو انگرہ تھے لیکن شروعات ڈرگ سے کرتے ہیں پاکستان میں ڈرگ مافیا تو نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا نا اشار اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہنے لگی اور اشار کی ہر حرکت عربی کو ڈرا رہی تھی اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا اشار کے عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ رحم کھائے گی وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ صفاق جانتا ہے کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنے ڈپریشن یا ڈرگس کا عادی ہو جاتے ہیں اشار نے اس کا بازو سیدھا کیا اور ہاتھ میں پکڑا انجیکشن آر بی کی نصب میں لگا دیا اس کا اندازہ تجھے تب ہوگا جب تو بھی زہر کا عادی ہو جائے گا اور میں تجھے یہ زہر نہیں دوں گی ہاں 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 ان نجوانوں کی طرح جنہیں تجھے دولت کی بھوک ہو گئے تیری دولت کی بھوک کی وجہ سے لط لگ گئی تھی عربی حواظ پر اس انجیکشن کا نشاتاری ہونے لگا تو اشار نے اسے کھول کر زمین پر پڑھا اور اپنا پیر بہت زور سے اس کے پیر پر مارا تھا بہت شوک ہے نا تجھے لوگوں کو جلانے کا آج میں تجھے بتاتی ہوں جلتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے اشار نے پاس پڑی پیٹرول کی بوتل اٹھا کر وہ پیٹرول اس کے گھٹنے سے لے کر پیر تک ڈالا اور مسکواتے ہوئے ماچز جلا کر اس کے پیر پر پھینک دی عربی کی دردناک چیخیں درو دیوار سے ٹکرائی لیکن اس کا جسم اس نشے کے زیر اثر تڑپنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا جب عربی بے صد ہو گیا اور ٹانگ کافی بری طرح سے جل گئی جلس گئی تو زرش نے اس پر پانی پھینکا اور اسے واپس اٹھا کر کرسی سے بان کر وحشت سے اسے دیکھنے لگی ابھی اس نے ہوش میں آ کر ساری تکلیف سینی تھی پھر اشار نے سوچا کہ وہ اس کی ڈریسنگ کرے گی اتنی آسانی سے تو وہ اسے مرنے نہیں دے گی اسے اس دنیا میں ہی بہت سے حساب چکانے دے دو سال بعد زرش اور وجدان اپنی معصوم اور انتہائی پیاری سی ایک سالہ حانیہ اور وانیہ کے ساتھ ساتھ کے گھر آئے تھے جو کہ نہ صرف وجدان کی بلکہ ہر کسی کی جانتی اور اب کچھ عرصہ پہلے اشار کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن شایان کے پتابق تو اس کی جانا کا ابھی تک بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا سلمان صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جتنا شایان جانا کے ناخرے اٹھاتا ہے نا بچپنا کبھی ختم بھی نہیں ہو ہونے والا ہے اشار تو بانی اور وانی کو دیکھ کر اپنے میراج کو بھی بھول گئی تھی جبکہ زرش تو بس اس چھوٹے سے بچے پر فدا ہوتی جا رہی تھی لگتا ہے ہمیں بھی مزید سوچنا پڑھیں گا ہماری بیگم کا تو بھائی دیلی آ گیا ہے چھوٹے سے اس بچے پہ واجدان نے زرش کے کان میں سرگوشی کی تو زرش نے خفقی سے مو پھلا کر واجدان کے پیٹ پر اپنی کونی ماری تھی ویسے واجدان دیکھیں نا میراج کتنا پیارا ہے زرش نے بہت نرمی سے وہ چھوٹا سا اس چھوٹے سے بچے کے گال چم کر کہا تھا اس لئے تو کہہ رہا ہوں نور خان کے ہمارا بھی میراج جیسا پیارا سا بیٹا ہونا چاہیے واجدان زرش نے مو بنا کر دیکھتے کہا تھا واجدان کیکھا لگا کر ہز دیا تھا تب ہی شان اور ہمنا بھی عثمان اور ہمنا بھی وہاں آئے تھے اور ان کے ساتھ پانچ سالہ سالار بھی موجود تھا جس کا چھوٹی سی عمر میں بھی نخرہ اور غرور اپنے باپ پر ہی گیا تھا دیکھو نا سب آ گئی ہیں میرے بیٹے کو دیکھنے کے لئے نہیں آئے تو ہمارے صاحب زادے شایان صاحب نہیں آئے ساتھ نے مو بس سور کر کہا اس کی اور شایان کی دوستی ابھی بھی مثالی ہی تھی کپتان پہلے دیکھا کرو پھر بات کیا کرو شایان اور جانا مسکراتے ہوئے اندر آئے جانا تو بھاگ کر زرش کے پاس آئی تھی اور چہتے ہوئے اس سبز آنکھوں والے میراج کو اٹھا لیا اوف اشار بہت زیادہ پیارا ہے یہ جانا کی چہتی ہوئی آواز پر سب مسکرائے تھے دوسروں کے بچوں کے ہی گال کھینچتی رہو گی کیا جانا میڈم اب ذرا اپنی اپنی طرح کے گالوں والا لے آو اس دنیا میں تاکہ ہم بھی یہ گال کھینچنے کی عنایت کر سکیں اشار کی بات پر جانا کی گال دہک کر مزید خوبصورت بن گئے تھے میں تو کہتی ہوں شایان جی کو وہ کہہ دیتے ہیں پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اور کتنی بڑی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے چھت سے لگ جاؤں کیا جانا کی اس بات پر سفہ کہہ کہاں بلند ہوا تھا کھڑا بہت دلچسپی سے جانا کو دیکھ رہا تھا اس نے سوچ دیا تھا کہ اب اپنی پاگل سی بیوی پر سمداری ڈالے گا تو ہی وہ بڑی ہوگی وردہ سچ میں اس کے لاد اٹھا اٹھا کر شایان اس میں مزید بچپنے کا باعث بننے لگا تھا اب شایان نے بھی سوچ دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے آرپی کو مزید دو سال ہو چکے تھے اس قید میں عزیت سہتے سہتے یہ دو سال اس کے لئے دو سو سال کے برابر تھے کئی مرتبہ اس نے سوچا وہ خودکشی کر لے لیکن یہ تقریباً ناممکن تھا شایان جو اسے نشا دیتی تھی اس کے زیر اثر وہ ہل بھی نہیں پاتا تھا اور اس طرح کے بغیر اسے اپنے آپ ہوش ہی نہیں رہتا تھا بے بس ہو کر دڑپتا تھا وہ شایان دن رات اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی کر دیتی تھی اور اب آرپی کی بس ہو چکی تھی کافی عرصہ ہو گیا تھا اشاءال کے وہاں آنے پر ہی وہ گرگڑا کر اسے پھیک مانگتا تھا لیکن اشاءال یہ کہہ کر اسے وہ پھیک نہیں دیتی تھی وہ اس قابل ہی نہیں آرپی بے ست سا زمین پر پڑا اپنی ہر حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا ساری زندگی اس نے اپنے نفس کی پوجہ کی تھی اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی جاہاں میں وہ کب انسان سے شیطان بن گیا اس کا تو اسے بھی عم نہیں ہوا تھا دل میں خیال آتا تھا بس اتنا کہ خود پر ہوئی ہر زیادتی کا حساب اسی طرح چکایا جائے گا وہ اپنی ہر خواہش پوری کرے جو اسے پسند آئے وہ اس کا ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہو تو یا اسے دنیا سے چھین لے یا اسے کسی اور کے قابل بھی مت رہنے دے یعنی تو اس نے زرش کے ساتھ بھی کیا تھا اپنی چاہت سمجھ کر اسے چھیننے کی کوشش کی تھی اسے کسی اور کے قابل نہیں چھوڑا تھا لیکن ظلم سہنے والی لڑکی آج کہاں تھی اپنی زندگی میں خوش لیکن ظلم کرنے والا اب اپنے مظالم کی انتہا دکھانے کے بعد برباد ہو چکا تھا جو کچھ اشعال اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ اس کے گناہوں کی سزا تھی یہی تو قدرت کا حساب تھا اس نفس پرس انسان سے ایسے ہی تو ہوتا ہے نفس پرس انسان جو کسی کے خاطر میں نہیں لاتا سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کے کیے گناہی اس کی سب سے بڑی سزا بن جاتے ہیں زمین پر بے ست پڑے آر بی کی نظر کمرے میں پڑی ایک سرنج پر گئی اشعال وہاں ایسا کچھ بھی نہیں چھوڑ دی تھی جس سے آر بی خود کو تکلیف پہنچا سکے لیکن اس ایک سرنج پر شاید اس کا دھیان نہیں گیا تھا آر بی رنگتے رنگتے سرنج تک گیا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس میں ہوا بھرنے لگا آر بی جانتا تھا جب انسان کی نصف میں خالی ہوا بھر دی جائے تو وہ جی نہیں پاتا اور یہی مقصد آر بی کا تھا لیکن وہ خالی انجیکشن اپنی نصف میں لگانے کے لیے وہ کئی مرتبہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا چکا تھا پھر آخر کار وہ کامیاب ہوا اور انجیکشن کو پھینک کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹک لگا گیا ساری زندگی صرف میں کرنے والا وہ نفس پرس انسان جب حساب چکانے کا وقت آیا تو وہ خود وہ خودکشی کر گیا کیا صلاح دیا تھا اس نفس پرس تینے اسے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو کر رہ گئے تھے کچھ دیر بعد ہی آنکھ کھلی اور بند کھڑکیوں کے ساتھ آر بی کا بندھرکنوں کے ساتھ کچھ دیر بعد کھلی آنکھ کھلی آنکھیں اور بندھرکنوں کے ساتھ آر بی کا وجود زمین بوس ہو گیا اس عذیت سے اسے چھٹکارہ ملا تھا لیکن آگے اسے کیا عذیت سہنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا بزید تین سال بعد وجدان گھر آیا تو خلافتہ کو آج گھر میں بہت خاموشی تھی جو اسے بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اس کی تینوں جنگلی بلیوں کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی خیر وہ جنگلی بلیوں وانیا تو بلکل زرش کا پرانا اکس تھی خاموش سی ڈر پوکسی اور بات بات پر رو دینے والی جبکہ ہانیا نئی زرش کی طرح بلکل ایک بلی بن چکی تھی جس کو روز بروز الٹے سیدھے کام کیے بغیر چین نہیں ملتا تھا دونوں بہنے دیکھنے میں بلکل ایک جیسی تھی کانج سی بھوری بڑی آنکھوں والی گڑیاں جن میں ایک ایسی بات تھی جو زرش اور وجدان دونوں میں رہی تھی دونوں کو ہستے ہوئے گالوں میں گڑے پڑتے تھے جو ان کے خوبصورتی کو چارچان لگا دیتے تھے ویسے تو وہ دونوں بلکل ایک جیسی تھی لیکن ان کے کام تو بلکل بھی آپس میں نہیں ملتے تھے ایک برفت تھی تو ایک آگ وجدان کی نظر لاؤنج کے صوفے پر پڑی جہاں وانیا بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی اور وجدان جانتا تھا کہ وہ وانیا ہے کیونکہ ہانیا کا اتنے آرام سے ٹی وی دیکھنا ناممکن ہی تھا وجدان مسکواتا ہوا وانیا کے پاس آ کر بیٹھا تو وانیا نے اسے اپنی پیاری سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فوراں وجدان کی گود میں بیٹھ کر بڑے لات سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا وجدان نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو بہت محبت سے ساتھ لگایا تھا ماما اور ہانی کہاں ہیں وجدان کے سوال پر وانیا نے صرف اپنے کندے اچھکا دیا اور پھر سے کارٹون دیکھنے لگی لیکن تب ہی وجدان کو سیکنڈ فلور سے چہکنے کی آواز چیخنے کی آواز سنائی دی تو وانیا کو اپنی گود میں اڑھا کر وہاں چل دیا سامنے کا منظر دیکھ کر وجدان کی آنکھیں بھڑی کی بھڑی کی رہ گئی تھی ہانی پوری طرح سے آٹے میں سنی ہونٹو پر الال رنگ کی لیپسٹک لگائے سفید بھوت لگ رہی تھی اور زائش تو بس اسے دیکھ کر کہہ کہے لگاتی جا رہی تھی ہانی یہ کیا کیا آپ نے وجدان نے مسنوئی غصے سے پوچھا حالانکہ دل تو اس کا بھی کہتے ہیں لگانے کا ہی کر رہا تھا اس کا خوریہ جو اتنا مزائیہ لگ رہا تھا پاپا لوک می انہیل ہانیہ نے دانت نکال کر کل رات دیکھی گئی ڈرامائی دیکھی گئی ڈراؤنی فلم کی چوڑیل کا ذکر کیا جبکہ اپنا جبکہ انہیل کے نام پر وانیا سہم کر وجدان کے گلے سے چھپک گئی تھی ہانیہ بہت بری بات جاؤ اور نہاؤ جا کی اور تم بچی کو منع کرنے کے بجائے خود بھی ہس رہی ہو وجدان نے زرش پر غصہ کرنے کی کوشش کی لیکن لہجے میں بے پناہ محبت تھی وہ چاہا کر بھی کبھی اپنی جانوں پر غصہ نہیں کر پاتا تھا وہ لگی اتنی فنی رہی ہے زرش اتنا کہہ کر ہانیہ کو پھر سے دیکھ کر ہسنے لگی جو وہاں کھڑی اتراہ رہی تھی وانی جاؤ آپ پانی کے ساتھ مو دھولاؤ اسے مو دھولاؤ اس کا وجدان کے نیچے اتارنے پر وانیہ نے ہانیہ کو گھر کر دیکھا جیسے تسلی کرنا چاہ رہی ہو یا اس کی بہن ہے کوئی سچ مجھ کی اناہیل نہیں پھر اپنی تسلی کر کے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ گئی وجدان ابھی بھی چہتی ہوئی زرش کے پاس آیا اور اسے کھینج کر اپنی باہوں میں سمیٹا تھا کیا بات ہے نور خان تم نہ آج کل زیادہ ہی شرارتی ہوتی جا رہی ہو کب میں اور ہانیہ تو اس گھر میں سب سے زیادہ معصوم ہیں زرشی بات پر وجدان کہا لگا کر ہزیا تو زرش بھی کھکلا دی میری معصوم سی جنگلی بلی تم جیسی ہو بس میرا مکمل جہاں ہو کبھی نہیں سو جا تھا اتنا خوش قسمت ہو جاؤں گا اپنی زندگی میں لیکن تم نے اس سچ میں مجھے جینا سکھا دیا وجدان نے محبت سے زرش کا ماں تھا چوما تو زرش بھی مسکرا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی ان دونوں کا جہان محبتوں سے مکمل ہو چکا تھا ختم شد دونوں کا محبت د شنگل دیو